اسلام علیکم آج میں ہم سب کے ساتھ میں زیادہ ترہ لوگوں کی فیورٹ ڈش انڈے آلو کی ریسپی شیئر کروں گی میں اپنی ہر ریسپی کی طرح اسے بھی بہت ہی آسان طریقے سے بنانے والی ہوں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے انڈے آلو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک پین لے لینا ہے اور اس میں ہم 100 ایمل آئل ڈال دیں گے میں انہیں مسترڈ آئل میں بنا رہی ہوں آپ کسی بھی آئل کا یوز کر سکتے ہیں لیکن مسترڈ آئل میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آئل کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے اور دیکھیں یہ میں نے 1 ٹیبل سپون لہسنا تک پیسٹ لیا ہے 1 ٹیبل سپون کشمیری مرش 1 ٹیبل سپون نارمل مرش 1 ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے 1 ٹیبل سپون دھنیے لیا ہے اور 4 ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی ڈالی ہے دیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے ایک تیج پتہ ڈال دیں گے اور 1 ٹی سپون ہم اس میں میتھی کا دانہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں میں نے یہ 2 میڈیم سائز کی پیاس کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے پیسٹ ایک دم آپ کو فائن بنانا ہے اور اس کو 2 میٹھ ہمیں چلانے کے بعد میں ہم نے جو ابھی پیسٹ تیار کیا تھا مسالوں کا وہ پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم فلم کو لو کر دیں گے اور پانچ مٹ کے لیے اسے ہم ڈھک کر پکائیں گے پانچ مٹ پکانے کے بعد میں ہم اس کی لٹ کو ہٹا دیں گے اور اس کو چیک کر لیں گے یہ دیکھی آئل اس کا اوپر آ چکا ہے یہ بہت اچھے سے سارے مسالے بھون چکے ہیں لو فلم پر مسالے بھوننے سے مسالے بہت ہی اچھے سے بھون جاتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک این شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ اچھے اچھے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں مسالہ بھون کر اچھے سے تیار ہو چکا ہے ابھی میں نے ایک بڑے سائز کا آلو لیا تھا اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیا تھا چار میں نے انڈے لیا تھے اور ان سبھی کو میں نے بوائل کرنے کے بعد میں اچھے سے انہیں فرائی کر لیا ہے ہمیں انڈے اور آلو دونوں چیزوں کو ہی فرائی کرنا ہے تب ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور فرائی کیے ہوئے انڈے اور آلو کو ہم اس مسالے میں ڈال دیں گے اور انہیں ہم اچھے سے چلا دیں گے قریب دو میٹھ ہم انہیں بھوننے کے بعد میں اس میں پانی ڈال دیں گے جیسے بھی آپ کو گریوی چاہیے اس حساب سے میں نے اس میں ایک کپ پانی ڈال دیا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد میں ہم اسے چلا دیں گے اس کے بعد میں ہم اسے پانچ مرنٹ کور کر پکیں گے پانچ مرنٹ میں نے اسے کور کر پکا لیا ہے اب ہم اسے کھول کر دیکھ لیں گے اور دیکھیں ہمارے انڈے علو بن کر تیار ہیں اوپر سے ہم اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے ہاف ٹی اسپور اسے بہت اچھی خوشبو آئے گی اور ہم ہرا دھنیا ڈال دیں گے اس میں باریک کٹ کر کے اور دیکھیں ہمارے مزے دار انڈے علو بن کر تیار ہیں اب ہم گیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور اس کا دیکھئے روگن بھی اوپر آ چکا ہے یہ بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں آپ ایک بار میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو کو لازت تک دیکھنے کے لیے